شکریہ جنابی چیئرمن سب سے پہلے تو میں امیر حاصل بزنجو ہمارے ساتھ ہی ہمارے سینیٹر تھے اس ہاؤس کا حصہ تھے ان کی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت نصیب فرمائیں جنابی چیئرمن یہاں پہ میں خیال میں کافی باتیں ہو چکی ہیں اور ان کے شخصیت کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پہ کسی نے بات نہیں کی میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک قومی علمیہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور وہ علمیہ یہ ہے کہ آج ہماری جمہوریت اور اس مولک اور پاکستان جس بہران سے گزر رہا ہے وہ بہران یہ ہے کہ ہم کہتر رجال کے دور سے گزر رہے ہیں ہماری یہاں پہ جو ڈیٹریوشن ہو رہی ہے جو شخصیات کی جو مہان کسم کی شخصیات جو اس ملک کے اندر قائدیعظم رحمت اللہ علیہ سے لے کر اور پھر ہم واپس نیچے آتے آتے اگر ہم دیکھتے ہیں تو شخصیات جو ہے وہ منظر سے ہٹ رہی ہیں اور وہ جو کٹ کٹ کے لوگ تھے وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور سیاست کے منظران نامے پہ ہم اگر غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں ہماری کٹ بہت چھوٹے ہو چکے ہیں جی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اب قداور سیاستدان ختم ہو رہے ہیں اور بونے سیاستدان جو ہیں وہ رہے گئے ہیں لیکن کٹ بہت کمی آئی ہے اس میں اور ایسے وقت میں جو ہمارے میرحاصل بزنجو تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی قداور شخصیت تھے یہاں بات ہوئی کہ بکت صاحب نے فرمایا ہے دوسرے ساتھیوں نے کہ وہ بلوچستان کی بڑی قداور شخصیت تھے اور وہ بلوچستان کی آواز تھے میں تھوڑا سا یہ ذاتی اس میں نہ لیا جائے لیکن میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں جی امیرحاصل بزنجو جی تھے وہ صرف بلوچستان کی آواز نہیں تھے وہ پورے پاکستان کی آواز تھے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ لیفٹس تھے تو یقیناً کچھ لوگوں کا دعویٰ ہوگا کہ وہ لیفٹس تھے اور انہوں نے ثابت کیا کہ لیفٹسٹوں کے دل میں بھی انہوں نے جگہ بنائی اور میں کہتا ہوں کہ وہ رائٹس تھے وہ ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب کے کیبینٹ میں تھے اٹھاسی سے میرا ان سے رشتہ تھا تعلق تھا جتنی بھی نواز شریف صاحب کی جتنی بھی تحریکیں تھی جتنی مومنٹس تھی جمہوریت کے لیے جتنی جد و جہد تھی عامریت کے خلاف انہوں نے جس دور میں بھی ان کی جد و جہد رہی جس طرح جمہوریت پہ عامریت کے حملے ہوتے رہے جہاں نواز شریف ایک ڈال بن کر کھڑے رہے وہاں میں نے دیکھا کہ میر حاصل خان بزنجو ان کے دائے بازو بن کر وہاں پہ وہ کھڑے رہے تو جناب اگر وہ یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ لیفٹیس تھے تو یہاں میں بھی یہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ وہ ایک بہت مضبوط رائٹس بھی تھے اور انہوں نے سب کے دلوں کو جیتا میں نے جو بات کہی جناب کہ آج کاتر رجال ہے ہم نے ہمیشہ بات ہوتی ہے عمریت کی لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ لوگ عمریت کے خلاف آواز تو بلند کرتے رہتے ہیں لیکن جب فیصلہ کن مرحلے آتے ہیں تو بڑی بڑی قدعور شخصیات جو ہوتی ہیں وہ کمپرومائز کر جاتی ہیں شاید یہ بات کسی کو ناگوار بھی گزرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمریت اس ملک میں مضبوط کیوں ہوئی ہے عمریت کی جڑے مضبوط کیوں ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہے کہ جمہوریت کا نعرہ لگانے والوں نے ہمیشہ جب عمریت کو شبخون مارنے کی ضرورت پڑی تو ہم نے اپنے کندے پیش کی ہم نے اپنے کندے پیش کی اور آج اگر ہم چراغ لے کے ڈھونڈتے ہیں یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جناب جو لوگ چلے جاتے ہیں اب ان کو چھوڑیں آپ زندہ لوگوں کی بات کریں لیکن کچھ لوگ مر کر ہی عمر بنتے ہیں کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی حقیقت سامنے نہیں آتی لیکن جب وہ مرتے ہیں تو وہ ایسی یادیں اور ایسے ہمارے لئے رسلے جو ہیں وہ ان کا تائین کرتے ہیں کہ ان کو یاد کیے بغیر بھی ہمارا دوسرا رستہ نہیں ہوتا جی پیر صاحب میر حضرت خان بزنجو نے ہر دور میں عمریت کے خلاف بات کی ہر دور میں استقامت کے ساتھ انہوں نے جمہوریت کو سربلن رکھا اور ماں آج میں کہتا ہوں کہ آج اگر اس پاکستان میں دو چار حاصل بزنجو جو حقیقت میں آزادی کی بات کرتے ہیں جو حقیقت میں اس ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو حقیقت میں اس ملک میں چاہتے ہیں کہ عمریت جو ہے اس کا راستہ رکھا جا سکے تو وہ سچائی وہ روشنی اگر ہمیں کہیں سے تو ہمیں پھر حاصل بزنجو کے مزار پہ اب ہمیں مجبورا جانا پڑے گا ہمیں وہ روشنی یقینا وہاں سے ملے گی کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لئے مشل راہ ہے تو میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات جنہوں نے اپنی زندگی حق اور سچ اور غریب انسانیت کی عمر مظلوم انسانوں کی آواز کو جنہوں نے ساری زندگی بلند رکھنا اپنی زندگی سلین بنایا اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر آمین اور ان کی مخصرت فرمائے اور ان کی قبر پر رحمت کے پور نچاور ہوں واخر دعوانا انہیل خمدر اللہ میری ساتھیوں سے گزارش ہے اگر مختصر بات کریں گے تو باقی ساتھیوں کو بھی ٹائم مل سکے گا جی مشتاق صاحب میرے خیال میں سب سے زیادہ مختصر بات میں نے کیے جی بڑی مربانی شکریہ مستر چیرمن الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت سم ایلین ترجعون ہر جاندار نے موت کا زائقہ چکنا ہے اور تم سب کو ہماری طرف پر لٹنا ہے صدق اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیرسٹر سیف صاحب نے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ایک تیسیس کا حوالہ دیا انہوں نے ایک شیر میں بھی یہ بات کہی ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتامی زندگی ہے یہ شامی زندگی صبح دوامی زندگی کہ موت جو ہے وہ زندگی کا احتتام نہیں ہے بلکہ اس فانی زندگی کی شام ہے اور اس لا فانی زندگی کی صبح ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو ہم امیر حاصلحان بزنجو کے لیے اس لا فانی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں ان کی پارٹی سے بلوچستان کے عوام سے پاکستان کے نظریاتی سیاستدانوں اور ورکر سے اظہار تازیت کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ ایک نادر سیاستدان تھے وہ بلوچستان کبھی نقصان تھے پاکستان کبھی نقصان ہے اور نظریاتی سیاست کبھی نقصان ہے نیر حاصلحان بزنجو غیر متشدد سیاست کے قائل تھے آئینی سیاست کے قائل تھے جمہوری سیاست کے قائل تھے اور ان کا قائدہ اور کھولی آئیہ تھا کہ سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے غیر سیاسی طریقے سے اس کو حل نہیں ہونا چاہیے اور میں نے جو تھوڑا بہت ان کے بارے میں پڑا ہے یا کچھ مختصر وقت ان کے ساتھ اس ہاؤس کے اندر گزارا ہے اور اس سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے تو ان کی پوری زندگی جو دور طالب علمی سے جدوجہد شروع ہوئی ہے وہ موت تک جن مقاصد کے لئے جدوجہد کر رہے کرتے رہے وہ پارلیمنٹ کے خودمختاری سیویلین سپرمیسی سوبوں کے حقوق جمہوریت فنڈمنٹل رائٹ اور اٹھاروی ترمین یہ وہ چیزیں تھی جن کے لئے وہ سینٹ کے فلور پر بھی میڈیا میں بھی اور سٹریٹس میں بھی باوجود بیماری کے مسلسل جدوجہد کرتے رہے اور لڑتے رہے مسٹر چیرمن بدقسمت یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں میر حاصل خان بزنجو جو نظریاتی سیاست کے ایک توانہ آواز تھے ہم سے چرے گئے جب سیاست کمرشلائزڈ ہو گئی اور جو کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس کرمینلائزڈ ہو گئی ہیں اور کرمینل پولیٹی سائز ہو گئی ہیں ایسے وقت میں نظریاتی سیاست اصول ان کی سیاست کو جاری رکھنا یہ ایک بہت بڑی انقلابی شہصیت کا وہ ہوتا ہے اور میں اس پہ ان کو خیال تحسین پیش کرتا ہوں مسٹر چیرمن ان کی پارٹی کے اندر ایک انٹرنل ڈیمارکرسی تھی ایک ایسے وقت میں جب پولیٹیکل پارٹی فیملی آؤٹفیٹس ہیں پولیٹیکل پارٹی ذاتی اور خاندانی جادیریں بن چکی ہیں اس میں ان کی پارٹی کے اندر انٹرنل ڈیمارکرسی تھی اور ایک انٹرنل اکاؤنٹی بلیٹی کا نظام تھا ورکر کے سامنے یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ سینیٹر جنرل سلاح الدین ترمیزی ساتھ نے اور سینیٹر پرویز رشید ساتھ نے بات کی میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتے ہوئے گفتگو اس پہ ختم کروں گا کہ بین ازید بٹو جب شہید ہو گئی امرجنسی پلس نافس تھا اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آل پارٹیز ڈیمٹک مومنٹ اے پی ڈیم کے نام سے فیصلہ کیا کہ ہم آمیریت کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اس طرح پیر صادر شاہ صاحب نے کہا اور ہم عدلیہ کی آزادی پارلیمنٹ کی بالدستی دستور کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے مشرب کہتے ہیں کسی الیکشن میں نہیں جائیں گے اس وقت تو ہم جیسے چند لوگ اس اے پی ڈیم کے پرچن کو اٹھا ایک بات پر کھڑ رہے لیکن کچھ لوگوں نے اس وقت بھی حاصل بزنجو صاحب کے ساتھ وہ دھوکہ کیا اور چھڑے گئے اور اس نظام کا حصہ بن گئے اور دوسری دفعہ جس طرح سینیٹر پرز رشید صاحب نے اور سینیٹر صلاحوٹین ترمزی صاحب نے کہا کہ جب ان کو اس ہاؤس کے اندر کچھ پارٹیوں نے نامزد کیا قداور شہصیت تھے نظریاتی شہصیت تھے اور پھر رات کی تاریخی میں ان کو چھوڑا یہ ایک بہت بڑا جرم تھا لیکن اس کی گریٹنس دیکھیں ان کی عظمت دیکھیں ان کی دریادلی کو وسط قربی کو وسط زرفی کو دیکھیں کہ وہ اس کے باوجود ایک مسکرات چہرے کے ساتھ سب سے ملتے تھے اور اس کو دل پر نہیں گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے نام تھے جمہوریت کے لیے بشر انقوق کے لیے سیویل ان سپرمیسی کے لیے پارلیمنٹ کے لیے مختاری کے لیے وہ ان مقاصد کے لیے جدجہت کر رہے تھے اور اگر لبرل تھے تو ایسے لبرل پاکستان کی ضرورت ہے اور ان کا پرچن انشاءاللہ ہم اٹھائے لے کے چلیں گے ان مقاصد کے لیے میں آخر میں علامہ اقبال سے میں نے شروع کیا تھا ان کی ایک نظم ہے اسی کے شہر پر ختم کرتا ہوں والدہ مرہومہ کی آدمی اور کہا جاتا ہے کہ اقبال جن نظموں سے اقبال بنے ان میں سے ایک ان کی یہ نظم ہے والدہ مرہومہ کی آدمی اور اپنے والدہ کی یاد میں انہوں نے جس سے جذبات کا اظہار کیا ہے شہر کی زبان میں وہ غیر معمولی ہے ان کا آخری شہر ہے اسی پر ختم کروں گا اور یہی دعا ہے میرہ حاصل خان بیزنجو صاحب کے لیے کہ آسمہ تیری لہت پر شد نمف شادی کرے سبزہی دورستہ اس گھر کی نگہ پانی کرے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن